اچھا مجھے اگلا میرا سوال ہے جو پیرونے ملک بھزے پاکستانی ہے ان کے لیے اب وہ فلائٹ شروع کر دی ہیں ہم کو واپس لانے کے لیے تو اتنے عرصے سے یہ پاکستانی باہر چیخ رہے تھے کہ خدا کا واسطہ ہے ہمیں واپس پاکستان لے کے آئیں ہماری حالات ادر بہت خراب ہیں آپ بتائیں کہ یہ پاکستان نے اتنی دیر کیوں کر دی ہے اس آپریشن کو شروع کر دی دیکھئے یہاں دو تین چیزیں پہلی بات ہے آپ کو یاد ہوگا یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا جو پاکستانی وہان میں تھے وہ پانچ سو کے قریب اور ان کا یہ وہ التجاہ ان کی یہ تھی کہ ان کو واپس لائے جائے وہ پانچ سو سے پانچ ہزار بن گئے وہ پورے شہر کے اندر پورے علاقے میں تو چائنیز حکومت نے یہ کہا کہ دیکھئے ہم یہاں ہمارے پاس پوری فسیلٹیز ہیں ہم نے سارا کچھ ہی لوم ڈاؤن کر دیا ہم ان کا خیال کریں گے آپ فکر نہ کریں آپ کے پاس کوئی فسیلٹیز نہیں ہیں آپ کے پاس اس سٹیج پہ نہ ٹیسٹنگ تھی نہ کوارنٹین کی فسیلٹیز تھی تو ان کا یہ کہنا تھا یہ اگر واپس آگئے تو یہ آکھر پاکستان کو انفیکٹ کر دے جیسے کہ وہ ایران والوں جو وہاں سے لوگ آئے ہیں انہوں نے انفیکٹ کر دی تو گورنمنٹ نے اس وقت ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا حالانکہ اس کو بڑی تنقید ہوئی حکومت کی کہ آپ کیوں نہیں اپنے بچوں کو واپس لہ رہے ہیں والدائن بڑے پریشان تھے کہ ہمارے بچے واپس لائے جائیں اگر اچھا فیصلہ تھا آج وہ بچے خود کہتے ہیں کیونکہ وہ واپس آگئے ہیں کہ اچھا ہوا ہمیں وہاں رکھ لیا گیا ہمیں کسی قسم کی تکلیفی ہی ہماری بڑا خیال رکھا چائنیز نے اور ہم بڑے بڑا اچھے طریقے سے واپس آئے ہیں ہمیں کسی قسم کی کمپلینٹس نہیں حالانکہ اس وقت وہ بڑے پریشان تھے اور رو رہے ہیں تو اسی وجہ سے یہاں بھی یہی مسئلہ کہ دو مسئلے ایک یہ کہ وسائل نہیں ہے کہ سب کو واپس لائے جائے اور یہاں ان کو کوارنٹین کیا جائے اور کہ ٹیسٹنگ کی جائے آپ کے پاس ٹیسٹنگ کٹسی بھی ابھی پوری نہیں ہو رہی ہے تو یہ جو ہزاروں کی تعداد میں کم اس کم بیس تیس ہزار پاکستانی باہر ہیں ملک سے باہر ہیں جو واپس آنا چاہ رہے ہیں جہاز کے ذریعے ہیں وہ چھوڑ دیجئے جو موڈرز کے ذریعے آنا چاہ رہے ہیں خواہ آفوانستان کا موڈر ہو یا ایران کا موڈر ہو ان کو آپ چھوڑ دیجئے وہ بھی سیکڑوں کی تعداد میں مگر آپ جو جہازوں سے واپس آنا چاہ رہے ہیں یو اے ای سے آنا چاہ رہے ہیں منڈلی سے آنا چاہ رہے ہیں یوکیس جانا چاہ رہے ہیں کینڈا ناؤت امریکہ سے جانا چاہ رہے ہیں جس طریقے سے یہاں سے وہاں جانا چاہ رہے ہیں جو یہاں چھٹیوں کے لیے آئے ہوئے تھے یا اپنے خاندانوں کو ملنے آئے ہوئے تھے وہ واپس جانا چاہ رہے ہیں تو یہ آسان نہیں ہے اس چیز کو اگنائز کرنا آپ کے پاس نہ اتنے جہاز ہیں نہ کورنٹین فسیلٹیز ہیں نہ ٹیسٹی فسیلٹیز ہیں تو سبر تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے مشکل حالات کے اندر پوری کوشش کیا گلتیاں ہوتی ہیں میرا خیال ہے آج وہ وقت نہیں ہے گلتیاں لنے کا کیونکہ یہ پہلی دفعہ یہ کیا ہوا ہے اور کسی کے پاس کوئی ایس او پیس نہیں تھے کوئی طریقے نہیں تھے کوئی سوچ نہیں تھی کہ اس قسم کا جب کو مسئلہ بنے گا تو اس کو کیسے حل کیا جائے گا کوئی طریقہ پتا نہیں تھا اس طرح ہماری بات نہیں ہے دنیا میں ایسے ہی ہے کسی کو پتا نہیں تھا کیا کرنا ہے اتنے امیر لوگ ہیں اتنے وسائل ہیں ہر قسم کی مردمائیاں کچھ پتا نہیں تھا اور یہ چینیوں نے پھر راستہ دکھایا ان کو بھی نہیں پتا تھا انہوں نے پھر راستے دھنے دکھایا ابھی تک آپ دیکھتے ہیں دنیا میں سمجھ نہیں آرہی کہ کیسے اس کو ڈیل کرنا ابھی تک ڈانلڈ ٹرام ایک دن کہتا ہے لوگ ڈاؤن دن کہتا ہے نہیں اسی طریقے سے اور ملک کو ابھی یہی حشر ہے کہ آج کرنا ہے آج نہیں کرنا آج یہ کرنا ہے آج وہ کرنا ہے چلو آج یوٹر لے لو یہ کرو ہمارے یہاں بھی وہی ہو رہا ہے تو صبر سے دیکھنا پڑے گا کیونکہ حکومت کو خود نہیں پتا ڈاکٹر کو خود نہیں پتا وسائل نہیں تو صبر مشکل حالات لوگوں کو لانا آسان نہیں ہے اب اور بھیجنا آسان نہیں ہے اب جا کے فائنلی شاہ محمود قریشی صاحب نے انعانس کی ہے کہ پراکستان سے کچھ فلائٹس جا رہی ہیں جو کہ سٹرینڈڈ فورنرز ہیں ان کو وہ واپس لے کے جائیں گے وہ اس لیے کیونکہ لے جانے کے لیے بھی تو بہت کچھ چاہیے نا جہازوں کی جہاز چاہیے پھر آپ کو پرمیشن چاہیے جہاں جانا ہے آپ نے لے کے وہاں لینڈنگ رائٹس چاہیے وہاں بھی انہوں نے بند کی ہے اس کے علاوہ پھر سارا جو پائلٹس اسوسییشن ہے اور پی آئی اے کے سٹاف ہے ان کے ساتھ معایلے کرنے ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے اس کے ساتھ اس کے بعد پھر فرسٹ کام فرسٹ سرٹ کرنا ہے یا کس کو پہلے جانا ہے کس کو بعد میں جانا ہے یہ بہت سے اسیو تو اس لیے مشکل حالات ہیں ہاں عبیر ملکوں نے چاہٹر کر لیا جہاز اور چاہٹر کر کے اپنے اپنے لوگ کو واپس لے آئے مگر ان کے اتنے لوگ باہر نہیں تھے جو تھے وہ آ گئے تھے پہلے ہمارے تو ورکرز ہیں جو کہ ورکنگ کے لیے باہر گئے ہیں اور وہاں ان کے لیے مشکلات ہو گئے ہیں ان کے فیکٹریہ بند ہو گئے ہیں جوبز ختم ہو گئے ہیں ان کو دھکیل آ جا رہا ہے کہ آپ جائیے واپس تو وہ جو دھکیل رہے ہیں ان کے لیے بھی پرابلم ہے ان کو وہاں رکھنا ان کو کھانا پینا کیسے ملے گا ان کے بھی حالات خراب ہو جائے گی اس لیے وہ کہتے ہیں جائے وہ اپنا سوچ رہے ہیں ہم کیسے ہم کو لے آئے یہاں ہم تو تیاریں نہیں ہیں ان کو ریسیف کرنے کے لیے ان کو کارنٹین کرنے کے لیے فسیلٹیز نہیں ہیں ہم نے دیکھا نہیں وہ جو ایران سے آئے تھے کیا ہوا تو یہ وقت لگتا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سبر کرنا چاہیے یہ بالکل مشکلات ہیں میں خود پھسا ہوں ایک مہینے سے میں واپس آنا چاہ رہا ہوں فلائٹس نہیں ہیں یا نہیں مل رہی تین دفعہ کینسل کرنا پڑا ٹکٹ بگرز ملتوی ہو رہا ہے اور اگر مجھے مشکلات آرہی ہیں تو اور لوگوں کو کتنی مشکلات آرہی ہو یہ تو یہ سہی ہے مگر سبر تو اب یہ انانس کیا ہے کہ کچھ فلائٹس جا رہی ہیں آگے ساتھ سے میڈل ایسٹ ایگلنڈ نورت امریکہ اور آگے جا کے پھر دیکھنا ہے کہ یہ کتنا کامیاب رہا ہے یہ آپریشن کچھ اور مسئلے تو نہیں بنیں ایئرپورٹس کے مسئلے ہیں کارنٹینز کے مسئلے ہیں پروٹیکٹیو گیئر کے مسئلے ہیں لسٹ ایڈلیس لسٹ تو اب آگے سے یہ پتا چلا ہے کہ پہلے یہ فیصلہ تھا کہ سترہ طریق کو کمرشل فلائٹس ریسٹور کریں گی اب کمرشل فلائٹس کی ریسٹوریشن جو ہے وہ بھی آگے کر دی اب پتلا ہے چلا ہے کہ اکیس طریق سے بعد پی آئی اپنی فلائٹ شروع گئے کہ یہ نہیں پتا باقی آئی ایلیس کو اجازت ملے گی کہ وہ آئیں گی جائیں گی ابھی تک پتا نہیں ہے کیوں اس لیے کیونکہ جہاں آئیں گی اور جہاں جائیں گی وہ کوڈنیشن ہونی ہے نا اب ابھی ایک سی اے اے میں ایک لمبے چوڑے تین صفحے کے ادایات کیا کیا ہوگا کیسے ہوگا کیسے پیسنجز آئیں گے ائرپورٹس پر کیسے ان کی لگی چیک ہوگی کیسے ان کو چیک کیا جائے گا پھر جہاز اندر جانے سے پہلے کیا ہوگا پھر جہاز بیٹھیں گے کیا ہوگا کتنی سیٹس ہوں گی کیسے ہوگا وہ جو اے لائن سٹاف ہے وہ کیا پہنیں گے وہ کیا نہیں پہنیں گے آپ کیا پہنیں گے کتنہ عرصے کے لیے پہنیں گے ٹوائلٹس جو ہیں جو کہ ان کو کیسے صاف کیا جائے گا کیونکہ چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے اور اس کے اندر اگر کوئی بندہ چلا جائے وہ انفیکٹیڈ ہو تو سارے گئے جتنے لوگ ٹوائلٹس میں جائیں گے اس کو کیسے انفیکٹ کرنا ہے ہر آدھے گھنٹے کے بات کرنا ہے ہر گھنٹے کے بات کرنا ہے کس کے ساتھ کرنا ہے بغیرہ بغیرہ وہ اے لائن رونز بھی ہیں نا چیزیں ہو سکتی کیا تو یہ اب سب آہستہ آہستہ یہ چیزیں سامنے آئیں گی مشکلات ہیں سبر مجھے اب لگ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے کچھ کلیریٹی آ رہی ہے حکومت میں ابھی ہم نے ڈسکس کیا ابھی شروع میں کوئی جو نئے اقدمات لے رہے ہیں آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ رہی ہے آہستہ آہستہ سارے ایک ہی صفحے پہ آ رہے ہیں کوارڈنیٹڈ سٹرینٹ بن رہے ہیں تو شکر کریں معاملہ شروع ہوا ہے یاد رکھیں کہ یہ ختم نہیں ہوگا جلدی یہ چلے گا یہ ایک مہینے کی بات نہیں ہے یہ مشکلات جو ہیں دو تی چار مہینے چلے گی مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اب اگلے آٹھ دس سال یہ شکھ ہمیشہ ہی رہے گا کہ یہ واپس تو نہیں آ رہا یہ تو نہیں ہو گیا پھر سے یہاں تو نہیں شروع ہو گیا اور ہمیں اب اس کو اجسٹ کرنا پڑے گا ایک نئی زندگی بننے پڑے گی صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں سب دنیا کے لیے بہت سی چیزیں تبدیل ہوں گی اس پر اوپر بھی کوئی پروگرام ہم کر سکتے مگر ابھی تو مختصر بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ شروع کیا ہے کام اس میں رکاپنے آئیں گی مگر سبر رہی ہے جی خدا کرے جی سارے پاکستانی خیر و آفیت سے گھر واپس آئیں اور آپ بھی اب ہمیں بریک لینے نہیں ہیں بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے بھیاری دار مزدور طبقے کی اور آئی پی سکینڈل کی ایک وقفے کے بعد موسیقی بیلکم بیک عجا سیڈی صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو دوبارہ سے کھولا گیا ہے شروع کیا گیا ہے تو جو شہروں میں مزدور طبقہ ہے اس کے لیے یہ کتنا اچھا ہوگا اور دوسرا یہ کہ گندوں کی کٹائی کا سیزن شروع ہوگیا دھڑا دھڑ ہو رہی ہے اب کٹائی تو جو دہی علاقوں میں دھیاڑی دار طبقہ ہے تو اس کے لئے یہ کتنا بڑا ریلیف ہوگا دیکھئے گندم والی جو بات بہت اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دہاتوں میں جتنا بھی یہ سرپلس لیور ہے جو کہ اس وقت اٹھ کے شہروں میں آ جاتا ہے اب تو وہ نہیں آئیں گے ایک تو شہروں میں جوئی انسرٹنٹی ہے پتہ نہیں ہے کہ پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے کام ملے گا یا نہیں ملے گا مگر یہ اب مہی تک یہ کافی مصروف رہیں گے وہاں کیونکہ ہمارا بمپر ویک ٹرپ ہے تو یہ ایک تو یہ بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہے کہ صحیح ٹائم پہ یہ ویج لیبر جو ہے یہ کانٹریکٹ لیبر جو ہے یہ دیلی لیبر جو ہے یہ اب ابزور ہو جائے گا دہاتوں میں اور رورل ایلیاز میں جہاں کاش ہو رہی تو دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کنسٹرکشن کے آپ نے بات کی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے دیکھئے ابھی تک یہ جو رولز ہیں یہ کلیر نہیں ہے ابھی تک کنسٹرکشن والے جو ہیں وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن کو تو آپ نے کر دیا تو وہ گھر بننے شروع ہو جائیں گے گھر خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو وہ گھر بننے سے کیا ہو جائے گا اور مسئلے بن جائیں گے تو وہ جو خریدنے والے ہیں اور جو اسٹیٹ پروپٹی والے ہیں اسٹیٹ ایجنٹس ہیں اور جو بائرز ہیں ان کے لیے بھی تو کوئی سورتے کریں یہ ٹیکس بریکس جو ہیں یہ ساری ان کے لیے بھی کریں اب وہ کھڑے ہو گئے بات تو صحیح کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی پہلے بلیک منی کے ساتھ خریدتے تھے اور بیشتے تھے اور بناتے تھے تو آپ بنانے والوں کے لیے تو آپ نے سورت دے دیئے تو بیشتے خریدتے والوں کے لیے ان کا کیا ہوگا جو خریدنا چاہے گا وہ بھی اب بلیک منی صحیح خریدے گا تو ان کے لیے بھی کوئی سورت کریں اور وہ جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں ان کے لیے بھی ان کی کمیشنز اور ان کے اوپر بھی ٹیکس جو اس کو معاف کریں تو یہ معاملے شروع ہو گئے اور ہونسلی میں آپ کو بتاؤں یہ یہ جو رولز ہیں ابھی تک لیر نہیں ہے اس کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا میں نہیں سمجھتا اس کے ساتھ کوئی کنسٹرکشن بوم آئے گا یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو پالسی انیشیٹیو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کچھ لوگ جو بڑے لوگ ہیں وہ اس کا ہیرہ پھیری کر کے فائدہ اٹھا لے گے اپنے کو پرانے پروجیکس جو ہیں ان کو نیا کر کے دکھا کے کچھ سے اُلتے لے لیں گے مگر عام لوگ میں نہیں سمجھتا ان کے لیے کوئی بخاص اس کا فرق پڑے گا اس لیے یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہو آنے والا کنسٹرکشن والا یہ غلط بیانی ہے یہ غلط فائدہ یہ سنسل کچھ نہیں ہوگا پہلے آپ معیشت اگر گر رہی ہے تو خریدنے والا کون ہے تو یہ جو بنا رہے ہیں وہ پرانے پروجیکس کمپلیٹ کریں گے کوئی نئی چیز نہیں چنو کریں گے اور جو پرانے ہیں ان کو نیا کر کے دکھا کے کچھ نئی سورتے لے لیں گے اور وہ کیا وہ بھکے گے ہی نہیں آگے خریدنے والے کوئی نہیں ہے ایکنومک ایکٹیوٹی ہوگی ڈیمانڈ ہوگی دفتروں کے لیے گھروں کے لیے لوگ یہ بات جیب ہمیں پیسے ہوں گے کاروبار چل رہے ہوں گے خوشحالی ہوگی تو خرید افرکت ہوگی پروپٹی کی اور تو پھر یہ کنسٹرکشن کی بھی ہوگی اب وہ پرائیمیس کے ساتھ ایک پروگرام ہے جس کو وہ اہمیت دینا چاہ رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کے لیے ٹھیک ہے جو لوگ اپلائی کریں گے ان کے لیے کچھ سو اٹھے ہو جائیں گی مگر میں نہیں سمجھتا ہے اس کے ساتھ کوئی میجر ریوائیول اف ایکنومک ایکٹیوٹی ہوگی میں سمجھتا ہوں پرائیمیس کے ساتھ نے اپنا جو پروگرام ہے وہ نیا گھر والا اس کو تھوڑا سا فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ سارا ڈراما کیا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ فیل نہ ہو جائے ان کا پروجیک اور وہ چل پڑے باقی کچھ نہیں ہونا یہ ساری باتیں ہیں ایک دو بڑے بڑے تین چار لوگ اس کا فائدہ اٹھا جائیں گے آنوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو کم از کم گندم کی کٹائی میں تو ہمارا بہت سے جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں ان کا تو کچھ بھلا ہو جائے آج آپ آگے آتے ہیں یہ جو بڑا ڈراما کیا سکینڈلی لوگ کہتے ہیں کہ سو ارب سالانہ کا پاکستان کو ٹکا لگ رہے تو آج حکومت کی جو بنائی بھی کمیٹی ہے اس نے بھی ڈراما کیا ہے کہ ان کانٹریکٹس پر نظرے سانی کی جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو میٹنگ ہوگی اس میں کوئی پاکستان کے حق میں ریویزن ہوگی کوئی پہتر کانٹریکٹس بن پائیں گی دیکھئے چھوڑی سی تاریخ کو پیچھاننا چاہیے یہ ڈراما کیا بیشتر جو ڈراما کیا اس کے تین چار راؤنڈ ہوئے تب سے پہلے 1994 میں مہترمہ بیندی بوٹو ساہبہ ایک پالیسی لائی تھی اور بہت سارے ڈراما کیا پانچ ہزار میگا وارٹس کے پلانٹس لگے تھے اور اس میں اس کے اوپر بہت سی سوال کھڑے ہو گئے تھے کہ بہت کھلے دل کے ساتھ شاعرانہ طریقے کے ساتھ